ہمارا مین جو موضوع ہے اس پریس کانفرنس کا کہ بیک ٹو بیلیز پروگرام کل تین تاریخ شام کو چھے وجے ختم ہو چکا پورے جمہو کشمیر کے اندر اور پورے جمہو کشمیر کے میں بیک ٹو بیلیز جہاں پہ ہوا آل جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس نے اس کا خیرمگدم کیا استعوال کیا اور جتنے بھی ویسٹنگ افیسر تھے تمام ہمارے الیکٹر ریپرزنٹیو نے ان کا سواگدب کیا اور لوگوں کو بلا کر اپنی ڈیمانڈ جو ہے وہ آگے رکھی ہیں آل جمہو کشمیر پنچائیت کانفرنس کی سیدھی اور سپسٹ ڈیمانڈ ہے ہمارے آدنیہ پردان منتری صاحب نریندر مودی صاحب سے اور ہمارے آدنیہ ہوم منسٹر امیش شاہ صاحب سے اور ہمارے جمہو کشمیر کو ہیٹ کر رہے مہا مہیم اوپراجے پال منو سینہ صاحب سے کہ جمہو کشمیر کے اندر بیکٹو ویلیج کے لیے آپ نے دس لاکھ رفی کی راشی تیہ کی تھی وہ بڑی کام ہے اور ہمیں تین بیکٹو ویلیج کی پہلے ایک بیکٹو ویلیج کا دس لاکھ ملا ہے باقی والوں کا نہیں ملا فوری طور پہ پچیس لاکھ رفیہ ہر ایک پنچائیت کو بیکٹو ویلیج کی راشی دی جائے چاروں بیکٹو ویلیج کی راشی جو ہے وہ ریلیز کی جائے جلدی سے جلدی اور دوسرا جتنے دپارٹمنٹ آپ نے پنچائیتوں کے حوالے کیے ہیں ہر ایک دپارٹمنٹ کا دو لاکھ رفی کی راکشی فکس کی جائے اور پنچائیت کاؤنٹ میں ڈالی جائے تاکہ گرام سوا جو ہے وہ بیسائیڈ کرے کہ اس پیسے کو کہاں لگوانا ہے گرام سوا سرم پری ہے پانچ سہیوان سرپین سہیوان اس میں بیٹھیں گے اور گرام سوا will be decided کہ اس پیسے کو کہاں لگایا جائے میری ایک بار پھر سے ال جی مہودے سے گجارش ہے درخواس ہے کہ فوری طور پہ ہر ایک دپارٹمنٹ کا دو لاکھ رفی کی راشی دی جائے اور بیکٹو ویلیج کی دس لاکھ سے بڑھا کر پچیس لاکھ رفی کی راشی کی جائے